بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک تھاک ہیں اور یہاں پہ چل رہی ہے رمضان افطاری کی تیاری ہو رہی ہے اور یہاں پہ میں کار رہی ہے سبزیں آئیں ہیں ان کو میں ساف کر رہوں گی کارٹ رہوں گی اور ساتھ ساتھ کھانا بنانے کی تیاری کریں گے تو سمیہ کو میں نے اپنے ساتھ لگا لی ہے میں نے کہا تم چھیلو انڈے کیونکہ آج میں نے بنانا ہے کے لیے کر کے دھوکے رکھ دیں گی پھر بعد میں سٹرول کریں گے اور رمضان میں ماشاءاللہ اتنی رحمت اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ بھئی آپ سوچتے ہیں آج کچھ نہیں بنانا آج تو خیر فرسٹ رمضان ہے تو سب ہی تیاری کر رہے ہیں لیکن جس دن سوچتے ہیں کہ آج کچھ نہیں بنانا اس دن ماشاءاللہ اتنا دسترخان بھر جاتا ہے اتنی اللہ تعالی کی رحمتیں ہیں بہت زیادہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ان سب کے کام تو کھانے پینے کے ہوتے چلتے رہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کے اپنے خاص ٹائم بنائیں کہ ہمیں کیسے قرآن پاک پڑھنا ہے کتنے سپارے پڑھنے ہیں جتنے بھی پڑھیں ایک پڑھیں دو پڑھیں لیکن یہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن جتنا بھی پڑھیں چاہے ایک پڑھ لیں لیکن اسے اچھے طریقے سے سمجھ کے آرام سے دیکھ کر آہستہ آہستہ آرام سے پڑھیں تاکہ ہماری کوئی غلطی نہ ہو ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کر بس یہی ہے اور کچھ دعائیں ہیں جن کا احتمام ہمیں کرنا ہے تو میں نے تو یہی سوچا کہ بھی اس بار نہ میں نے ایسے کرنا ہے کہ سارا دن وضو کے ساتھ رہنا ہے دن اور رات جیسے وضو ٹوٹے گا اسے وضو کر لینا ہے اور ساتھ ہی اپنے نفل پڑھنے ہے تسبیح کرنے ہیں تو اس طرح سے ہم کچھ جو بھی کریں کیونکہ ہم جو بھی کریں دل سے کریں کیونکہ ہم اس رمضان ماشاءاللہ رمضان میں جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اس کے ہماری بہت زیادہ نیکیں لکھی جاتی ہیں تو ہمیں خاص اور اپنی عبادت پر خاص دھیان رکھنا ہے نہ کہ کھانے پکانے پر ہم لوگ ہیں کہ بھی کھانا پکانا زیادہ کرتے ہیں لیکن اس بار ہم نے یہی سوچا کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے اور سمیہ بھی ماشاءاللہ شروع ہو گئی ہے نور کی بھی ایسی بات نہیں ہے نور کا بس تھوڑا سا مسئلہ ہے وہ سکول چلی جاتی ہے لیکن آ کے پھر بچوں کو بھی پڑھانا ہے لیکن جتنا بھی ہے اچھا پڑھو دیکھ کے پڑھو پڑھنا تو ظاہر سی بات ہے قرآن پاک تو پڑھنا ہے ہر صورت ہاں جی انشاءاللہ میں نے ٹائمنگ بنا لیے کہ میں نے اتنے سپارے ڈیلی پڑھنے ہیں کیونکہ میری دوسری چیزیں بھی بہت ہوتی ہیں ماشاءاللہ پڑھنے والی میں آج آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیا کیا پڑھتی ہوں میں یعنی کہ ایک سپارہ قرآن پاکہ یہ پڑھا ہے اور صورت بکرا پڑھی ہے صورت رحمان ہو گئی ہے صورت واقعہ صورت مزمل اور صورت ملک یہ تو میری روٹین کی صورتیں ہیں اور اس کے علاوہ پھر میں نے قرآن پاک پڑھا ہے اور اس کے بعد بھی تسبیحات ہیں آپ پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کے کام بھی ہیں چلیں جو ابھی ہے اچھا یہاں پہ میں نے بنایا تھے کل یہ بنایا تھے میں نے سموسا کا مٹیلر تیار کر رہی ہوں یہاں پر میں تو میں نے لے لیا بس تھوڑا سا آئل لیا ہے تاکہ میں اسے فرائی کروں گی اس کے اندر ڈال دی میں نے ایک پیاس سلائس میں کٹا اسے تھوڑا سا بس فرائی کیا ہے بلکل خوشک نہیں کیا دونوں سے پانی اس کا خوشک کرنا ہے اس کے بعد میں نے ایک کپ ڈالے مٹر وائل کیے ہوئے اور تھوڑی سے میرے پاس گو بھی رکھی تھی اس کو ابھی میں نے فرائی کر لیا بس ان دونوں تینوں چیزوں کو ہم نے فرائی کرنے کے بعد تھوڑے سے مسالے ڈال لیا جس میں میں نے نمک میرچ حلدی دھنیا یہ چیزیں ڈال کر اچھے سے اس کی بھنائی کر کے اس کے اندر اب میں ڈال دوں گی اچھے یہ میں نے ساری کر لی اس کی تیار اور سمیہ نے اس کی فیلنگ کر دی ماشاءاللہ بہت اچھا اس نے میری حل کی تھی بہت اچھے سموسے بھرے ہیں مجھے نہیں کرنا آرہا تھا لیکن اس نے کر دی برحل یہ ہو گیا کام ہمارا تو یہ ہم نے سموسے بنا کے سٹفنگ تیار کر لیا تاکہ نا پٹیے پہلے ہی رکھی بھی تھی اور یہ بھی ماشاءاللہ آج ہم لوگوں نے فرائی کیے بہت ہی مزے کے بنے کرسپی سموسے بنے ہیں مزہ آگئے آج افتاری کر کے اور ماشاءاللہ آج کا روزہ بھی بہت اچھا رہا ہے موسم بہت کیونکہ موسم بہت زبدست ہے موسم کی سورات کو ہماری ہاں ماشاءاللہ پہلے ہی رمضان اتنی اچھی بارش ہو گئی ہے موسم اور بھی زیادہ تھنڈا ہو گیا دن کے وقت بس تھوڑا سا آگیا تھا لیکن موسم بہت اچھا رہا ہے بس صبح کے رائم تھوڑا سا سر میں درد جیسے ہوا ہے کیونکہ فرسٹ رمضان تھا نا پہلا روزہ اس کے تھوڑا سا محسوس ہو ورنہ پتہ ہی نہیں چلا اور خوشی ہوئی اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں نے روزہ رکھا ہے نور کے پاس جتنے بچے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں سب کے ماشاءاللہ روزے تھے بس دو دن تھے جو بلکل چھوٹے ہیں ان کے نہیں تھے باقی سب نے ماشاءاللہ روزے رکھے ہیں اور یہاں پہ ہم نے سموسی اپنے میں نے بنا کے فریز کر دیئے تھے اور وہ جیسے عظمت کے ہوئے فریز اس کو میں نے سارے شاپر میں ڈال کے بس زی بلوک بیگ میں نہیں رکھے ایسے شاپر میں رکھتے ہیں یہ بھی سیٹ رہتے ہیں کوئی خراب نہیں ہوتے بس ٹائٹ اس سے بند کر دیں کہ اوپر سے اور جس وقت آپ کو جتنے تو سموسے میں نے اٹھا کے رہ دی اور یہاں پہ اسمیہ نے بنا رہی ہے فروٹ چارٹ اس نے کہا مجھے دے دو بیٹھنے والا میں تو بس یہی کروں گی میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ فروٹ چارٹ بنا لو تم تو اس نے فروٹ کار رہی تھی بڑے آرام آرام سے کہتی یہ مروض کے سخت بیٹھیں میں نے کہا اس کی بنا دو تم لسی بیٹھوں کی کہتی آپ پتہ نہیں کیا کیا کروں گی بس یہی رہنے دو بس اس نے بنائی چارٹ اور چارٹ احمدلی اتنی سب چیزوں میں مجھے اتنی مزہ آیا نا آج چارٹ بہت ماشاء اللہ بہت مزے کی بنی ہوئی تھی سمیہ تمہاری اور سمیہ نے چارٹ بنائی اور نور بنا رہی یہاں پہ دسترخان لگا رہی ہے ساری چیزیں لگا رہی ہے دی بڑے آ گئے تھے جو ہماری یہاں میں ایسی کہ بہت بہت مزے کے دی بڑے ہوتے ہیں وہ ڈال رہی ہے یہاں پر تو میں نے کہا اس طرح سے پتہ بھی نہیں چلا کام سب کا آرام سے ہو گیا اور اتنی آسانی سے وقت گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا روزہ ماشاء اللہ بہت اچھا گیا تھا اور سمیہ بس ہل گئی تھی حالانکہ روزہ کا پتہ نہیں چلا تھا لیکن ویک بہت ہے نا تو اس لیے کہتے ہیں بس میری بس ہو گئی لیکن خیر ہے تو انڈ ٹائم پہ بس سوڑا سا ہوا تھا اس سے فیل باقی بعد میں ٹھیک ہو گئی تھی اور یہاں پہ اس کی پسند کی خجوریں آ گئی تھی کیونکہ اس نے کہا تھا میں نے سوفٹ والی خجوریں کھانی ہے میں نے کہا کوئی نہیں تو لیکن پھر بھی اس کے بھول لے کر آ گئے تھے شاہن کو تو اس کی مرضی کے مطابق ہو گیا اللہ تعالیٰ وہی دیتا ہے جو ہم چاہتے ہیں نا ہمیشہ وہی ملتا ہے بس اچھی امید انسان کو لگانی چاہیے اور یہاں پہ پکوڑوں کا مٹیریرز تیار کر رہی تھی میں نے بلکل بیسن اس کو ایسے لگایا بلکل کم تھوڑا تھا تاکہ بس مسالہ چپک جائے اس کو اور میں نے آلو بھی ایسے فرائز جو کارتے ہیں ایسے کارتے ہیں اس سے بہت ہی مزے کے پوڑے بنتے ہیں کریس بھی بنتے ہیں اور اچھے بھی بہت لگتے ہیں اس کا جو شیب ہے نا اس کی بہت اچھی شیب بنتی ہے اور سمجھ یہ آگئی تھی فروٹ کارٹ کے اور ساتھ تو بس ایدھر سمیہ لگی ہوئی تھی دوسری طرف میں لگی ہوئی تھی نور بس تینوں ہم گڑ بڑ ہو رہی تھی تھوڑا سا پزل سی ہو گئی تھی میں یہاں پر اور میں نے کہا ساتھ بانو کسی ایک پلیٹ بنا دو بیچارے وہ حق دار ہیں سب سے پہلے ہمیں اپنے ان لوگوں کا سوچنا چاہیے جو بلکل نہیں دن کے پاس ہوتا ہے تو بس ایک پلیٹ ہم لوگوں نے ان کی تیار کی میں نے کہا اس لئے میں اسے بول رہی تھی گسے میں کہ جلدی کر دو تاکہ افتاری سے پہلے وہاں پہنچ جائے ان کا سامان تو اس لئے بس یہ جلدی جلدی میں لگ گئی کرنے کے لئے کام اور یہ سمیہ کی تیار ہو گئے چارٹ تیار اور دوسری طور میں کر رہی ہوں پکوڑے فرائی گھر کے لئے اور ماشاءاللہ ہمارا بہت اچھا روزہ رہا ہے اور آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کا روزہ کیسا رہا اور افتاری میں آپ نے ہم سب کو دعاوں میں یاد رکھنے خصوصی دعا کرنی ہے کیا پتہ کس کی دعا اللہ تعالی سن لیں ہم سب کو ایک دوسرے کے لئے دعا کرتے رہنا چاہئے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹ کر دیں اور نئے دیکھنے والے سسکرائب کر دیں اور اپنا پیاروں کا خیار رکھے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے دیں اجازت اللہ حافظ